پاکستان کے نمبر ون شو سیاست جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نا اہل ہو چکے ہیں اور جناب عمران خان صاحب صادق تے امین ہو چکے ہیں اس بات کو لیکے مریم نواز نے ٹویٹر پہ بہت سارا ساڑ پھکا ہے اور میاں نواز شریف صاحب بھی بہت زیادہ نراز ہے کہ یا رہے چنگی گالا عمران خان صاحب ہر پاسوں بری ہوئی جنہیں میں ہر پاسوں پھسی جا رہے ہیں اور انہوں نے کیا گلے شکوے کیے آئیے دیکھتے ہیں ایک نواز شریف ہی نہیں باقی سب صادق تے امین ہو گئے اینا لواسنی چالدہ میں انہوں ویسا ہی زیار دے دن تو اڈاوی کو نقصان ہویا تا میرتے ہی پا دے ہو جا تُو بھی دالت چلا جا نہیں نہیں میں پاگلا تو اڈے تے شاک کرا جناب نہیں کارلا نہیں نہیں میاں صاحب کسا دی کوئی بندی روسکے چلی جائے یا لاد گندی نکل آوے سلطانہ ڈاکود نی پہے ہوڑے جننے نا نے میرتے پا آتے اے آج جو میں نو ستار ہے نا سارے جنے کل بھی ستاؤں گے او دیکھو پائی جی ہون میری بھی بات سو گئی ہے کن کھول گے میری ایک گال سوڑ لو مران نو سادق تمین کار کے پاکستان کی عوام کا اس وقت وہ حال ہے جیسے ایک مریض سالوہ سال ایک بیماری سے لڑتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچارہ دوائیاں تو کھا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سے صحت یاب ہونے کی امید ختم ہو چکی ہوتی ہے ایسے ہی پاکستان کے حالات اور خوشحالی لانے کی امیدیں تو بہت لوگ دلا رہے ہیں لیکن پاکستان کی عوام کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ ساڑے ملک جو حکمران کدھی کچھ انگاڑی ہونا جنہیں ہونا سانو لوٹنائی ہے ساڑا کدھی کوشنی بڑھنا شکیل بدہ یونی صاحب نے اس موقع پہ کیا خوب کہا ہے وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں ایک شاٹ بریک کے بعد ہمارے وید رہیے گا ویلکم بیک شو میں دوبارہ خوش شام دید آئیے آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں نمل یونیورسٹی لاہور میں جہاں ہم سٹوڈنٹ سے بڑے مزے مزے کے سوالات کریں گے اور ایک بات میں آپ کو ناظرین بتا دوں وہاں جو بھی مزاق ہوگا وہ اگلے بندے کی رضا مندی سے ہوگا وہاں کسی کی بھی دل اوزاری اور مزاق میں ذاتیات دور دور تک نہیں ہے لیٹس گو پاکستان کا پہلے وزیر اعظم کون ہے پاکستان کا ایس کا اندر مرزا یہ دو صدر ہے وزیر اعظم وزیر اعظم الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں نہیں پلاسٹرک کا وزیر اعظم سار اسلام علیکم علیکم اسلام سار آپ کا نام سار نجم عباس سار یہ بتائیں پاکستان کا کون سا شہر ہے جس کے نام میں پندرہ نکتے آتے ہیں اٹھے لگے یاں کے دو نہیں پتا ان کا نام ہے پاک پتن شریف پاک پتن شہر کا نام ہے شریف میں السلام علیکم سار سار آپ کا نام طلح اسم طلح بھائی پاکستان کا کون سا شہر ہے جس میں پندرہ نکتے ہوتے ہیں پنتے ہوتے ہیں الہور رجنپور نئے رو لوتچستان احسان دلائی میرا ہے بلکل نارمل چیز سوال ہے جو ہر سٹوڈنو پتا ہونے چاہیدن ہے نہیں لیکن پاکستان دیکھ پاکستان دنال جو دور لیٹیڈ ہو گیا تو دیکھ خاص ہو گیا نا میں اکڑا پوچھ رہا ہے چوڑی ہے فلم دن محسنگار کاؤن سے پاکستان کا پہلا نشانے ہیدر کن کو ملا فوجی کو میں اکڑا کہہ رہا ہے مجھ سے تندور آلے نو ملے آئے پائیں فوجی نو ملنا ملے گا تو 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 ملے گا زلوم دا بدلا ناسی آرہ نشانے آدھر پراوکی نا اسماعیل کی نادر کاشی سنی میاں خلیفہ سنی نہیں سا سنی دے سنی بلکل ترے مو دے بارک سنایا ما تفیل رشید کوئی کوکا کوئی ٹومی نہیں ٹومی میں اچھا نا داس ہے ڈاس ہے ہوا پا گواس رہے ہیں ڈاس ہے یار نشانے آدھر کہ نو ملے سر سوال چینج کرے کوئی ملے گا یار پہلے دا دنی میں نو پتا آخری دنوں ملنے جا پاکستان دی ترانے دی کمپوزیشن پاکستان زمین کا نظام یعنی یعنی میوزک ڈریکٹر کون تھے اس کے علامہ کبال تے نہیں ہونے علامہ کبالوں کے ڈا واج آو جاؤں دیاں دیکھیا تو ہماری جیت سنگر اوہ دیواز اچھی ہے موزک ڈریکٹروں سنگر ہے بھائی وہ سنگر ہے جتی تے اوہی اوپشن چھ دیو نا تسی اید کیوں بنے گا کروڑ پتی موزک ڈریکٹر تھے میر تکی میر کیسا میر تکی میر دیکھنا ترے سنگر تینو کی پتا ہوئے گا تینو کی پچھا تیرے پودھا ناگی تاہر محمود تاہر محمود تاہر محمود اے بڑی چھتی جواب دیتا ہے اے کیا ہے نا الحمدللہ اید اچھ کو اوپشن آدھا اے نا نا پوچھے جرے کہہ رہے سی یا رہے کی گالا ہے نہیں کچھ تین چار اوپشن دیتا ہے نا اید اچھ یا فائنل آ فائنل فائنل لاغ کر دو کسے سوال دا دوسری جواب نہیں دیتا نکمے ترین آدمی ہے دوسری اید اے چھواتی چل چاو میرا چھونا میرا لاغ افی در لے آیا دا کتھے ہیں چلو میرا چھو میں ترون چیجی لے کے دو بات آدم میں آپ کا بتا دوں ہی ہم نامل یونی بسٹری میں ہے اس وقت تو اس لیے میں پہوچھ رہا ہوں گا آپ یہاں پر کیا ہے ٹیچر ہیں یا کیا ہے سر کیا بتا سوری زرہ دبای دوبارہ بتائیں سوئی گیاس دیپارٹن سوئی گیاس سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں چھڑوں ساریاں گلانوں سوئی گیس جاندی کیوں ہوا یہ سردیوں میں ایسا ہوتا ہے یہ کی ہوتا ہے گیس جاندی پہ پنچ یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ گیس کا جو نا پیچھے سے تو سارا مطلب پاکی ملکوں میں تو نہیں گیس بند ہوتی سر یہ پاکستان آنا نا یہاں تو پھر each and everything is possible سر یہ بتائیں پاکستان کا کون سا شہر ہے جس کے نام میں پندرہ نکتے آتے ہیں پاک پتن شریف یہ بتائیں پاکستان کا کون سا شہر ہے جس کے نام میں پندرہ نکتے آتے ہیں پاکستان کا کڑا سا شہر ہے بڑا پرانے خرگوش ہر کا تیرا موہ ہے کیڑا ایسا پاکستان دا شہر ہے جیدہ نالی ہو تو تیچھے پندرہ نکتے پونے پیندے ہیں ٹیمکنے ڈاؤٹ دوہ دوہی بڑا دوانے بڑا موہ ہے نگرہ دوانہ ٹھیک ہے پرانہ خرگوش زیادہ بستیہ لاؤں گا پاکستان دا پیلہ فزیریاζم کون سا میں آپ سی ایسے کی کر رہے ہیں پھر رہے ہیں ان میں کٹتا ہوتا ہے انہوں نے ہرکتہ پوٹھیاں کر لیاں ہرکتہ کیوں پوٹھیاں کرنیاں پھر کیوں کاٹتا ہونے میں ترہو سائی سوال پر یار ایڈی اچھی یونیورسٹری ہے نمل ٹھیک ہے تیری مراسی طبیعت کیوں بندے جیدو ہو جے مراسی طبیعت ہوندی مطلب یہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں یہاں پہ لوگ انگلش بولتے ہیں نمل میں ایک سرینڈل لیول ہے تو ایتا جوہاں کسا شیخ پورے دے پر یہ بھی کہتا چاک بتا لیتر تا لیتا کتر آیاں پھر کتر رہا ہے در دو پر تو سوڑا اینڈیا گئی تھی تا مینو کنفرم ہو گئے پستے تر ہی جو کتا لوگ کھا دے تو نہیں پاہل میں لئیے تو آیاں ٹائس ہو دو لئیے کون لئیے دے یہ کچھ نہیں اتھیکار کی رہا تو کیونکہ تو سٹوڑنٹ میں ماننی نہیں سکتا تیری لینگویج تیرا سٹائل تیرا پولندہ لے جا دو پڑھیوں لی خیلائے ڈیٹوپی میرا پر Alm بیوٹی لفظ تیر مو جو بہت برا لگ سر تو اڈا مو ڈیوڈکتکو میرا کسام لے لو میرا کوئی مقصر مہت اڈاڈرس سے شوز لے کے تھا نو ایک اچھا لیکن تو آٹی لینگو نکر بار سب نکر نی پاہما تو سبیلی دسو کہ پاکستان کیدہ شہر ہے جیدے نام جو پندرہ نکتی تو سی نکتہ چینی شروع کرتی نکتہ دسو کہنے ہیں تو سی دسو کیلے پاک پتن شریف ماشا اللہ ماشا اللہ ٹھیک ہے اید میں تانے پوچھنا چاہ رہے ہیں پاکستان دا پہلا نشانے حیدر ایک دنشانے بردہ نشانے حیدر کس کو ملا ملے ایک دنشانے حیدر کس کو ملا کینو ملیا بھئی جبا دیکھلا جب دیکھلا تینوں نہ ملیا ملیا کارک داسنا پھر یا جن مردی میرا شڑو پر تو ایتھے کیوں پاڑ رہے ہیں کریں Finnوں میں بہت کریں گی سار ایک پانچ سور پیر سرف میں نے نا پتو کی جانا ہے تو وہ میری جیب قٹ گئی ہے یا ایک پانچ سور پیر یہ بیگ میں میں اچھے گھر کا ہوں میرے والا صاحب بڑا اچھا کام کرتے ہیں میں بڑا اچھے گھر کا ہوں پانچ سور پیر چاہیے سر آنا تا آٹھ ناؤزار بھی دیا ڈیل آگے نکل جاندے ہیں جیسے دیکھیں موٹسیکل میں پٹرول نہیں ہے لئے جانا تھا اللہ کی قسم موٹسیکل میں پانچ ہزار تھا امی کے لئے سوٹ لینے آئے تھا ایک کوئی سوٹ اینڈا لیا ارکتا ہے ایک ایڑا نمل دا سوٹ اینڈا جنہوں سس ہر بندے نے اپنے نمل لے کے جانا ہے اللہ کو یہاں دی تکی کرتا ہے یا تینہوں خدا درہا میں نے بڑی بہ ڈیٹینشن لگی تیرا کی کام میں تھے میرا بھول بھٹا کام میں ہے ایڑی کی نہیں لائی جیبا کی نہیں کٹ گئی سوال دا کیا ساندہ پہلا نشانے ادھر کینو ملیا ملیا ہونا کسی نو ملیا نا ایک جنرل اللہ علیہ سوالہ یا تو سٹوڈینٹا میں نے جنرل اللہ علیہ سوالہ کرو تو آڑے موہ دا جنرل اللہ علیہ سوالہ جا چیدہ ہی نہیں پینے کا معلوم آتا میں معلوم آتا میں معلوم آلوکہ نو دے رہی نہیں جاندہ میری مرزی میں جتھے مرزی جا ہواں میں ہوں تنو کی کرا میں نو سمجھ نہیں آرہی تو کون اکتھو آگیا تو تے تو ایتھے وانے کبھال چھے تنو چاہی دا گورنمنٹ کبھے پندرہ میلتے آلے دوالے بھی تو نظر نا آویں بجبیت صرف گورنمنٹ دے حسن تالان دے آلے دوالے پھر نالی ہے مردہ کھانے آدے آلے دوالے پھر تھے کہ تیٹھے بامات مہا آیا أو اٹھوں لوگان دے لاشاں بٹھویں قد ساتھے تو پوری یونی وستی جدہ پھکا بندہ کو ہی نہیں خونہ کیا کیا پھکا جا ٹاتے پڑی اب نام اگری ہوں ہے گا یہ کہ کوئی چول کھانتا ہے سرم نال کھڑے نا ہڑے دیکھیی آرے دوس ہم ہیں پایان بیچ اچھڑ نیرے سارے کھا لنے ان کو فڑے آناan ھا رہی ہے ایتھے کی کر رہے ہیں یا میں جو مردی کر رہا ہے جو مردی کریں گا میری مردی کی پتہ ملے لیکن میں لینے ہی نہیں میرے بھول ساڑی لیلا ناظرین پتہ نہیں کونہ میرے گا سن تو یقین کر تو ایک سو ایک پرسانٹ پاگل خانے بھی سواری ہیں اللہ دی کسمیں تری کوئی حرکتنی سٹوڈنٹا کسم لیلا سر بھی آہی کہیں دنے پتہ تیرا پڑھن لکھنا کوئی کام نہیں میں کہنا سر میں پھیر بھی پڑھنا اچھا لوکی پوچھتے ہیں نا لوک باکی ڈیڈے ٹیچر ہوندے ہیں نا آج وہ فران کیوں نہیں آیا آج فلاں کیوں نہیں سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین یہ ترہ دیکھیں پہلے سر السلام علیکم علیکم سلام سر آپ سے کچھ پوچھنا نا تھا اردو ڈا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پکٹو پچھتو ہاں جی میں سیونیوز کی طرف سے آیا پچھتو اردو نہیں آتی پنجابی پچھتو پچھتو سمجھ آتی ہے موسیقی 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 پاکستان کا کون سا شہر ہے جس کو لکھیں تو اس میں پندرہ نکتہ دا داگرہ پیشتہ دا پاکستان کا پہلا نشانے ادھر کس کو ملا پاکستان کا پہلا نشانے ادھر نظام عزیز بھٹی نہیں نشتہ لانس نائک محفوظ نو سر نشتہ سر چائے میں پیلے بہت شکریہ اور نہیں سر چائے میں پیلان گا میں پریانی بھی تڑکو کھا سر چائے میں پیلے بہت شکریہ 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 میں پ یقین کریں ناظرین میں پہلی بار اس یونیورسٹی میں گیا تھا اور مجھے اتنا پیار اتنی چاہت اتنی اپنائیت ملی وہاں پہ کہ مجھے بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ میں پہلی بار ان لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں اور میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب لوگوں کا جنہوں نے وہاں پہ مجھے اتنا پیار دیا تو ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک جھوٹا سا بریک ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ورکم ٹو دا شو ناظرین شو میں دبارہ خوش آمدید آئیے چلتے ہیں مارے آج کی آخری سیگمنٹ کیوں بنے گا کروڑ پتی کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ آج کون کھیڑ رہا ہے آہا جی آہا آج کے ہمارے اس کیوں بنے گا کروڑ پتی میں ہمارے ساتھ کھیڑ رہے ہیں جناب سوہیل وڈائیس صاحب سر کیسے آپ میں بالکل ٹھیک ہوں تم سناو کیسے ہو سر اللہ کا شکر ہے سر ابھی آپ جب باہر بیٹھے تھے تو آپ کا ایک جاننے والا مجھے ملا جو میرا بھی دوست تھا اس نے مجھے بتایا کہ سر آپ کھانے کا بڑے شکین ہے یعنی لنگر بازی بہت عالی کرتے ہیں آپ اور ہار ٹائم کرتے ہی رہتے ہیں بچپن سے میرا ایک ہی شوق ہے وہ کیا کھانا کھانا کرکٹ کھیلنا کپڑڈی کھیلنا والی بول کھیلنا فٹ بول کھیلنا سر بات سنیں جی جی سر میں ایک ہی شوق آپ نے کہا ہے تو اسی ادی درجن شوق کھاں دیتا ہستی منو سر مطلب میں نے کھانے کا پوچھا ہے کھانے میں کیا سب سے زیادہ پسندیت ہے آپ کو کھانے میں کیا شوق سے کھاتے ہیں مجھے کھانے میں صرف اور صرف نہ سارا ہی کچھ پسند ہے باقی میں شوق سے کچھ بھی نہیں کھاتا سر باقی پیچھے رہا کی گیا عجیب بات ہے سر سر سویل بھائی بس کر دیں چلے سر میں کھیل کے بارے میں آپ کو کچھ تھوڑا سا سمجھا دوں اس کھیل میں میں آپ سے کل چار سوالات کروں گا سر پہلا سوال ہوگا سو روپے کے لیے دوسرا ایک لاکھ روپے کے لیے تیسرا دس لاکھ روپے کار لو پہلے کار لو دوسری چوتھا کروڑ روپے کے لیے سر سر پلیز سر کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ایک کروڑ روپے کیا ہوگا سویل سب آپ کو کیا ہوگا سر ایک کروڑ پہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں آپ بھائی ہیں میرے میں آپ کو ویسے ہی کھیلنے کے بغیر بھی مطلب دے سکتا ہوں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ کوئی بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے اگر آپ کو نہ پتا چلے یا جواب نہ آتا ہو تو آپ کسی بھی اپنے دوست سے فون پر ہیلپ لے سکتے ہیں اور جواب پوچھ کے مجھے بتا سکتے ہیں سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر کھیل کر سلسلہ شروع کریں جی جی کریں سر ایک سو روپے کے لیے پہلا سوال آپ کی سماعت کی نظر یہ رہا پرنس آف نائٹ کس پرندے کو کہا جاتا ہے یاس مجھے پتا ہے بتائیں یہ وہی پرندہ ہے جو یارہ بچ کے پنتالیس منٹ میں لاری اڈے سے نکلتا ہے میاں بھالی کی طرف پرندہ جی پرنس آف نائٹ جی وہ کیسے اسی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے رات کا آش زہدہ سر وہ باس ہوتی ہے جیسے میری ہوئی جا رہی ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں سر وہ اڑنے والا ہے اڑنے والا جو میں کہہ رہا ہوں وہ اڑنے والا ہے اڑنے والا ڈڈڈو وہ ڈڈڈو کھٹیاں آلے نہیں سر ڈڈڈو نہیں ہے ڈڈڈو کراٹے یہ بھی نہیں ہے نہیں ہاتھی ہاتھی سر ہاتھی نو کتے ویکھے تسیہ اڑھ دیں اڑنے والا ہے سر جیسے ہوا میں اڑھتا جائے میرا لال پرندہ مخمل کا او جی او جی اڑنے والا ہے اڑنے والا ریڈ پبو ریڈ لال لال پبو او سر پرندہ ہے پرندہ وہ صرف رات کو اڑتا ہے رات کا شہزادہ پرنس آف نائٹ اسے کہتے صرف رات کو اڑتا ہے بس ایک اور ہے آن جی جی بتائیں وہ جو کرتا ہے سر نام بتائے نا میں اب یہ کیسے کیسے دیکھوں چمچڑک چام نہیں سر آپ چمگادر کی بات کر رہے ہیں جی چمگادر نئی سر بتائیں کون سا ہے سر اولو آپ او میں سوال کا جواب دے رہا ہوں اچھا میں وہ ہی کھوں سر سر بہت بہت مبارک ہو آپ نے بلکل ٹھیک جواب دے دیا پورے پونے کے انڈے بعد سر آپ ایک سو روپیہ جیت گئے ہیں بہت بہت مبارک ہو آپ کے سر سر دوسرا سوال ایک لاکھ روپے کے لیے آپ کی سماعت کی نظر یہ رہا وہ کون سا بادشاہ تھا جو پینٹنگ دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ یہ کس مصور کی پینٹنگ ہے یہ مصور کیا ہوتا ہے سر منور نو جان دے ہاں جی اس کا نام تو عمران تھا سر مصور مطلب کہ ایک آرٹس ہوتا ہے جو پینٹنگ کرتا ہے اور کوئی چیز بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے آپ نے وہ گانا نہیں سنا اے مصور میرے محبوب کی تصویر بنا وہ مصور واہ 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 تم صرف سر میں اور لے میں نہیں ہو باقی تم گاتے بہت ہوگو باقی رہ گئی کیا بچھے سر ایک منٹ ذرا بتائیں کہ وہ کون سے بادشاہ تھے کون سے بادشاہ تھے یعنی کوئی تصویر ہے آپ دیکھیں ان کا دماغ ذہانت چیک کریں آپ سوال کا جواب تو چلے جی میں عوام کو بتا رہا ہوں کہ ذرا چیک کریں وہ کون سے بادشاہ تھے جو صرف تصویر دیکھتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یہ تصویر کس مصور کی بنی ہوئی ہے میں کھربوزہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کس ریڑی کا ہے سر مصور سر آپ لائف کال لے سکتے ہیں آپ کے پاس ایک option ہے لائف کال کا آپ لائف کال لے سکتے ہیں آپ کسی بھی اپنے دوست سے بات کر سکتے ہیں رشتہ دار سے بات کر سکتے ہیں ان سے آپ جواب پوچھ لیں پھر میرے ایک دوست کو کال ملائی جائے کون سے حامد میر عالم کو حامد میر عالم جی حامد میر صاحب وہ جو صحافی ہیں بہت بڑے پاکستان کے ٹھیک ہے سر ان کو کال ملائی جا رہی ہے آپ کے پاس ایک منٹ ہوگا سر جی جی 60 seconds اسی دوران آپ نے ان سے سوال بھی کرنا ہے اور جواب بھی لینا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر یہ آپ کے دوست کو کال ملائی جا رہی ہے آپ بات کریں ہلو 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 وہ کون سا بادشاہ ہے جو پینٹنگ دیکھ کر مصور کا نام بتا دیتا ہے آہ سویل سا بات کر رہے ہیں میں سویل وڑائچ بات کر رہا جی جی کیا پوچھ رہے آپ وہ کون سا بادشاہ ہے جو پینٹنگ دیکھ کر مصور کا نام بتا دیتا ہے یار سویل میں نہ رہوں ذرا بعد میں بات کرتا ہوں آہ بعد میں نہ رہی ہی پہلے تو چکنے ڈگ پہ ہیں جو دون آن وڑ گئے ہیں اکبر باتشاہ ہے اکبر باتشاہ تھا لوگ کر دیا جائے ہاں ہاں کر دیا لگ سویل صاحب لوگ نہ کریں میں نہ کر باہر بھی نکل لیں وہ باروں نہیں کر رہاں لوگ میں سوال دا جواب دے صحیح ہے اکبر باتشاہ تھا ٹھیک ہے اوکے جی سر اکبر باتشاہ واہ اکبر باتشاہ ہاں جی اکبر باتشاہ او سر ہاں جی سن لے آئے سار کروڑ والا سوال نہیں ہے یہ تو اب بھی لاکھ روپے والا سوال ہے دوسرا آپ کا جواب بلکل ٹھیک ہے آپ کے دوست بہت زہین ہے ماشاءاللہ اور وہ لہا رہے تھے اس کے باوجود دنوں نے جواب دے دیا سار بہت بہت مبارک ہو آپ ایک لاکھ روپے جیت گئے ہیں سار سارے تیسرا سوال دس لاکھ روپے کے لیے آپ کی سماعت کی نظر یہ رہا پاکستان کا جھنڈا کس نے ڈیزائن کیا کس نے کیا تو سی دسنا ہے میں دسنا ہے ہاں جی کس نے کیا مکلور روڈ میں ایک بندہ ہے وہ اس نے کیا ہوگا کتے مکلور روڈ پہ میں نے اصل میں نہ بات سنو میں نے اصل میں اپنے شادی کے کارڈ بھی ادھر سے چپوائے تھے وہ سار ڈیزائن کیا پاکستان کا جھنڈا آرف لہار نے کیا ہوگا بہت اچھے وہ چمٹے نا آہو چمٹے آلا وہ تھے اوریں نالی کرتا ہو سار نہیں یہ بھی نہیں ہے نہیں سار یہ ایک بہت اہم سوال ہے ہماری عوام کو 90% نہیں پتا ہوگا اچھا برین لارا سار تو اڈے برینج نا برینج لارا لارا پھر رہے ہیں لارا لپا لارا لپا لارا لپا یہ بھی نہیں ہے نہیں اچھا جیک کالس کون جیک کالس وہ کون تھا ساؤت افریقہ کا پلیئر ہے سار پاکستان کا جنڈا پوچھ رہا ہوں ساؤت افریقہ آپ چلے گئے ہیں پاکستان کا جنڈا کس نے ڈیزائن کیا یہ بھی نہیں ہے نہیں پھر تو ہاشیم آملہ ہوگا ہاشیم آملہ ہاں جی ایک ہی معاملہ نہیں سار یہ بھی نہیں ہے نہیں لائف کال بھی لے سکتے آپ ہاں لائف کال ہاں لائف کال لے سکتے میرے دوست کو کال ملائے آپ کے دوست کو ملائے جی کیا نام ہے ان کا ٹیڈی ٹیڈی جی کیا کرتے ہیں وہ وہ رکشہ چلاتے ہیں رکشہ جی چنگچی نہیں نہیں لوڈر رکشہ لوڈر لوڈر گھر آجا ماہی ہاں جی ٹھیک ہے سار آپ نے نمبر دیا ہوئے ہاں جی دیا ہوئے ٹھیک ہے سار آپ کے دوست ٹیڈی کو کال ملائے جا رہی ہے سار ایک منٹ آپ کے پاس ہوگا اسی میں آپ نے سوال کرنا ہے اور جواب لینا ہے سار یہ بات کریں ہلو ہلو کون ہے اوہ ٹیڈی میری گال سن کون ہے سوہیل وڑائش بات کر رہا ہوں سیلا آؤ سیلا آؤ پاکستان تا چندہ سمب آباد اوہ گال سن میری پاکستان تا چندہ سمب آباد اوہ یار میری گال سن میں کسی جگہ تے فسے ہیں ایک سوال دا جواب دے اوہ یار پڑے کرکٹی ہو پائی اوہ یار گال سن میری پاکستان تا چندہ اوہ یار میری گال سن میری گال سن میکسی جگہ تے فسے ہیں اوہ ہلو 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 سر یہ کیا کہنے لگے ہیں آپ یہ اونر جا رہے ہیں آپ اوہ میں کہنے لگا تھا تیری میربانی تیری بھی میربانی تیری میربانی بتا دے اوہ نئی سر وہ تو بیزی تھا رکشہ اس کے پیسے گاڑی آ گئی وہ تو بچارہ پتہ نہیں اپنے کس کام میں پھسا ہوا یہ پتہ نہیں کس دوست کو آپ نے کال ملا لی یہ اتنے اچھے سوال کے لیے ڈاٹی تیرے رکشے کمر تے لانت سر اس بچارے کا نہیں کزور اس کو اب کیا پتا وہ اپنے کاموں میں بچارہ پھسا آپ سوچیں کوئی جواب دے در ہے اس کا کوئی کوئی آپس میں ڈیل کر لیں کچھ کر لیں نہیں سر یہاں پہ آپس میں ڈیل والا کوئی چکر نہیں ہوتا یہاں پہ ڈیل وہ ہی ہے حق سچ کی آپ سوچیں ذہن پہ زور ڈالیں سویل سب ماشاءاللہ بڑی خوراک ہے آپ کی سلمان خان نے پاکستان دا چندہ ہاں جی ڈزین کی تھا سوپر ہیرو ہے یہ بھی کر سکتا ہے وہ سارے ہو تو جمعین ہی ہونا میرا خیال یہ بہت چھوٹا ہوں نا دس لاکھ کا سوال ہے ایسے تو نانا بھیجیں اپنے بھائی کو سر میں تو آپ میرے کچھ تھوڑا بہت دے گئے نہیں سر نہیں یہاں پہ یہ نہیں ہوتا جناب سیل صاحب آپ کی میرے بانی ہے یہاں پہ نہیں ہوتا میں ویسے تو آپ کو مطلب یہ سوال چھوڑ سکتا ہوں لیکن رشوط والا کام یہاں پہ نہیں ہوتا سر تھوڑی سی سے کچھ نہیں ہوتا نہیں سر میں ویسے ویسے ہی جانے دیتا ہوں سوال ٹھیک ہے سر آپ کی محبت ٹھیک ہے سر میں اس کا نام آپ جواب اس کا آپ کو دی دیتا ہوں سر پاکستان کا جھنڈا سید امیر الدین کدوائی صاحب نے ڈیزائن کیا اچھا اور یہ ہمارے ویسے تو ہمارے ملک کے ایک ایک بچے کو پتاؤنا چاہیے 11 اغسس تونیس سنتالی کو سید امیر الدین صاحب نے ڈیزائن کیا تو بچے کو پتاؤنا چاہیے اتنے بڑے کو کیسے پتاؤ سر آپ بھی بچے ہی ہیں آپ کا مو دیکھو نہ چکا کچھو چھوچے 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 لاکھا کے موڑے بچے ہی ہیں یار تو میری بھیجسٹی کر رہے ہو نہیں سر آپ میرے بھائی ہیں سر بہت شکریہ آپ کو مبارک ہو سر 10 لاکھ روپیا آپ جی چکے ہیں سر اب یہ چوتھا اور آخری سوال آپ کی سماعت کی نظر یہ رہا ویسے ہی بولنی ٹھیک ہے سر اسی ٹائمنگ میں آپ نے بولنا ہے اسی سپیڈ میں ٹھیک ہے سر میں آپ کے سامنے یہ بولتا ہوں تمام دوائے بچوں کے پہنچے دور رکھیں تبیہ زیادہ خراب ہو تو ڈاکس ترون جو کریں وزارتے سے تو کمتے پاکستان یہ کیا کہا آپ نے نہیں نہیں تمہیں تھوڑی کہا میں نے نہیں آپ نے مجھے کوئی غلط بات کی آپ نے مجھے نہیں نہیں کوئی غلط بات نہیں کی تمام دوائے بچوں کے پہنچے دور رکھیں تبیہ زیادہ خراب ہو تو ڈاکس ترون جو کریں وزارتے سے تو کمتے پاکستان یہ آپ نے اسی ٹائمنگ میں کہنا ہے کوشش کریں نا سر آپ کوشش کریں تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں سر سپیڈ دیکھیں تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تمام دعائیں نہیں سر تمام بد دعائیں آپ کے لئے تمام دعائیں بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں تبیہ زیادہ خراب ہو تو ڈاکس ترون جو کرتے سے تو کمتے پاکستان تمام دعائیں بچوں کے پہنچ سے نہیں سر ٹھیک سے ٹرائی کریں نا ایسے ہی نہیں کہ مو میں آپ قرارہ شروع کرتے رہ گوھر کریں تمام دعائیں بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں تبیہ زیادہ خراب ہو تو ڈاکس ترون جو کریں سر کو تھوڑی سی سمجھ بھی تو ہے نا دوبارہ کوشش کریں سر یہ آپ کیا نہیں ایسے تو تمام دو اے بچوں کے پاہنچے دور کے تبیہ زیادہ خراب ہو تو ڈاکسر روجوکرف زارتے سے تو کمتے پاکستان سر کی ہو گیا پاہی تنو سنے سنے پلیز سنے تمام دو اے بچوں کے پاہنچے دور کے تبیہ زیادہ خراب ہو تو دو اے بچوں کے پاہنچے دور کے تبیہ زیادہ خراب ہو تو ڈاکسر روجوکرف زارتے سے تو کمتے پاکستان نہیں آخری ٹرائی کر لیں سار اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اس کے بعد اللہ اس پردی ہے نہیں سر یہ آپ کے باس کا کام نہیں ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کروڑ پیا آپ نہیں جی سکتے میرے خیال یہ بھی مجھے گفٹ کر دو نہیں 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 یہ بلکل غلط بات ہے سار اب جناب ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا پروگرام کا اب آپ کو صرف ایک سو روپیا ملے گا ہاں داتے داتے میں آپ تھے توتھ الفاظ تہنا تاتا ہو توتھے وہ الفاظ تہے بدیل پلودلاں متمل ہی نہیں ہو دا وہ الفاظ نابلین توتھ دے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی